یہ کس نے question کیا کہ اصل لفظ کیا ہے خدیجہ ہے یا خدائجہ ہے لفظ کیا ہے دیکھیں خدیجہ ہے ہمیشہ یاد رکھے گا جو نبیوں کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں صحابیات کے نام ہیں ان کے لئے بہترین چیزیں حدیث حدیث دیکھ لیں نا حدیث کے اندر عراب لگے ہوتے ہیں نبی کریم نے اپنی زوجہ کو کس نام سے پکارا ہے صحابہ آپس میں کس نام سے پکارتے تھے وہاں لکھا ہوا ہے اعراب بھی لگے ہوتے ہیں تو خدیجہ لفظ ہے خدائجہ کہیں کوئی لفظ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ حد سے سنائیں گناہ سارے پاک ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں تو جو ہماری نمازیں قضا رہ گئی تھیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں دیکھیں ان کا گناہ معاف ہوتا ہے اگر آپ نے روزیں چھوڑے ہیں نمازیں چھوڑیں ان کا گناہ معاف لیکن ان کی ادائیگی لازم ہوگی ایسے ہی جو ہم نے کسی کا قرضہ دبا لیا وراست دبا لی اس کا گناہ معاف لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تو قرضہ بھی معاف ہو گیا کیونکہ وہاں کچھ معاف ہو جاتا ہے تو میں تمہیں قرضہ بھی نہیں دوں گا اور بہنوں کو وراست بھی نہیں دوں گا وہ تو دینی پڑے گی تاخیر کرنے کا گناہ تھا اس میں اللہ کی بار کے میں توبہ کرنی ہوگی ایسے گر آپ نے زکاة ادا نہیں کی تھی وہاں ادائیگی میں تاخیر کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن یہ نہیں کہ زکاة بھی معاف ہو گئے آپ نے کہا بس وہاں پہنچے پانچ کروڑ زکاة تھی اب تو وہ معاف ہو گئی نہیں وہ تو ادا کرنی ہی ہوگی یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم صاحب نصاب ہیں یہ ریاض سے ایک ویسن تھا کہ ہم صاحب نصاب ہیں لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس دفعہ عید مدینہ کے اندر کریں گے یعنی بقرائید وہاں پر اور تین دن وہی پر رہیں گے اور ہمارا سفر اتنا ہی ہے کہ نائنٹی ٹو کلومیٹر سے دور ہو جاتا ہے یعنی گویا کہ یہ وہاں مسافر ہیں تو ہم پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی تو یقینا نہیں ہوگی کیونکہ قربانی کے واجب ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان مقیم ہو مسافر نہ ہو اب چونکہ آپ مسافر ہیں تو لہٰذا آپ چاہیں تو کر لیں وہ نفل بنے گی خیر واجب نہیں ہوگی اور چاہیں تو نہ کریں آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا بہن نے پوچھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد کھڑکیاں دروازیں سب بند کر دیں آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو کیا بعد میں ان کو کھولنا چاہیز ہوتا ہے دیکھیں صرف دروازے بند کرنے کا حکم ہے مغرب کے بعد اور وہ بھی مغرب کے بعد تھوڑی دیر یعنی کر کے پھر اس کے بعد آپ اوپن کر سکتے ہیں کیونکہ رحمت اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے جب مغرب کا وقت آئے تو اپنے بچوں کو گھروں میں داخل کر دو اور دروازے بند کر دو کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھ پاتے تو بس یہ اس وقت جنات وغیرہ نکلتے ہیں اور شرح یہی بیان کی کہ وہ اپنے اثرات بعض اوقات بچوں پر مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں منفی اثرات اگر کافر جنات ہوں تو تو اس وقت دروازے بند کرتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو آپ دروازے تو ویسی کوئی کھول کے نہیں بیٹھتا کھڑکیاں وغیرہ تو ویسے ہی بند کرنے کا حکم نہیں ہے آپ کھڑکیاں کھول کے رکھیں دروازے وقتی طور پر بند کرنے اور جب تھوڑا سا مغرب کا وقت آگے نکلے تو پھر آپ دروازہ بھی کھول سکتے ہیں